اسلام علیکم ویلکم ٹو اینیمل سولیشن پاکستان آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو ہمارا ریکارڈ کیپنگ کا سافت فیر ہے جس کو ہم نے ایکسل شیٹ کے اوپر ڈیویلپ کیا ہے آپ اس سافت فیر کو کس طرح استعمال کریں گے اور کون کون سا ریکارڈ آپ اس کے اندر سیف کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری شیٹ ہے اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اینیمل آئی ڈی کا کولم بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ اپنے جو جانور ہیں جتنے بھی آپ کے پاس ہیں آپ ان کا ٹیگ نمبر لکھیں گے سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کے پاس ہے وہ سٹیٹس آف دا اینیمل ہے اس میں آپ لکھیں گے کہ آپ کا کتنے اینیمل پرگنٹ یا نان پرگنٹ اگر پرگنٹ اینیمل ہے آپ کا اس کے آگے پی لکھیں گے اور نان پرگنٹ جو ہوگا اس کے آگے این لکھیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ جو سافٹیئر ہوگا یہ پھر آپ کو کیلکولیٹ کر دے گا جو آپ کو ابھی میں بعد میں دکھاؤں گا کہ ٹوٹل نمبر آف پریکنٹ انیملز ٹوٹل نمبر آف نون پریکنٹ انیملز یہ آٹومیٹیکلی کاؤنٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ملکنگ اور ڈرائی کا ہے کہ جو انیمل آپ کا ڈرائی ہوگا اس کے آگے آپ ڈی لکھیں گے اور جو ملکنگ ہے اس کے آگے اہم لکھیں گے اس کے بعد جو ڈیز ان ملک ہے اور اس سے پیچھے یہ جو کولم ہے اس میں لکھا ہوا پریویس کاؤنگ ڈیٹ جو آپ کے پاس انیمل ہے چب انہوں نے لاسٹ ٹائم جو پارچوریشن ہوئی تھی جو بچہ دیا تھا اس کی آپ ڈیٹ لکھیں گے تو ڈیز ان ملک آپ کے پاس آٹومیٹیکلی کاؤنٹ ہوتے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کون سا انیمل اس کو کتنے دن ہو گئے ہوئے جو کہ وہ دودھ دے رہا ہے اور اس کے بعد جو انسیمنیشن ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے ساری بات ہے اب کوئی انیمل ہے اس نے پارچوریشن کی ہے تو اس کے کچھ ٹائم بعد وہ دوبارہ ہیٹ میں آئے گا تو آپ اس کے انسیمنیشن کریں گے وہ ڈیٹ یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے بعد سیمن یا سائر کا جو نیم ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ جو آپ کا بول ہے وہ لکھیں گے اگر نیچرل ہے تو اگر وائز انسیمنیشن کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا جو سیمن ہے اس کے اوپر بھی ایک سائر کا نیم ہوتا ہے تو وہ آپ لکھیں گے یا کمپنی کا نیم ہوگا یا جو بھی آپ پہ پاس آویلیبل ڈیٹا ہوگا وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے بعد نمبر اف ای 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 ہے اگر آپ پہلی دفعہ انسیمنیشن کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ون لکھیں گے اور اگر آپ دوسری دفعہ انسیمنیشن کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دو لکھیں گے اور اسی طرح تیسری دفعہ جو ریپیٹ انیمل ہوں گے وہ تین چار دفعہ تو وہاں پہ آپ نمبر آف انیمل جہاں پہ لکھیں گے نمبر آف انسیمینیشن سوری تو سے تو نمبر آف انسیمینیشن سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ آپ کا جو ٹکنیشن ہے اس کی آپ کو ایفیشنسی پتا چلے گی سیمن جو ہے اس کی پوالیٹی پتا چلے گی کہ اس میں کنسپشن ریٹ کتنا ہے تو یہ سارا ریکارڈ آپ اس طرح بریڈنگ کے حوالے سے یہ مینٹین کریں گے اس کے علاوہ جو ریپیٹ ڈیٹ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویکلی ہائیلیٹڈ مطلب جو آپ کے انیمل جن کو اپنے انسیمینیشن کی ہے اور ان کے اکیس دن ہوئے ہیں تو ان کی دوبارہ اکیس دن بعد اس کا جو سائیکل ہے وہ بنتا ہے نیکسٹ ہیٹ کا تو اگر کوئی انیمل ریپیٹ ہوگا تو یہ ڈیٹ جو ہوگی وہ ہائیلیٹ ہوگی جن اینیمل کے اکیس دن پوری ہو جائیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چال جائے گا اگر آپ کا ریپیٹ اینیمل نہیں ہوا اس ڈیٹ پہ اٹمینز کے چانسز ہیں وہ آپ کے اینیمل پریگنٹ ہوگا اس کے بعد فرسٹ پریگننسی ڈیاغنوسز اس میں جو آپ کے اینیمل ہیں جن کے فورٹی ڈیز پورے ہوگئے ہیں یہاں پہ ایک فورٹی ڈیز کا چیک لگا ہوگا ہے کہ انسیمینیشن کے چالیس دن بعد آپ نے اس کی پریگننسی چیک کرنی ہے کہ آپ کا جانور پریگنٹ ہے یا نہیں ہے تو وہ والی جو ڈیٹیں جو اس مطلب اس ویک کے اندر آپ کے دس اینیمل ہیں جن کے چالیس دن پورے ہوگئے ہیں تو وہ ہائیلائٹ ہو جائیں گے یہاں پہ اس سے نیکس جو وان فیفٹی ڈیز پانچ مہینے کا ایک چیک لگا ہوئے کہ پانچ مہینے پھر آپ دوبارہ اس کی پریگننسی چیک کریں گے کہ جانور آپ کیا پریگنٹ ہے یا نہیں یہاں پہ آپ کے پاس ڈیز ان پریگننسی ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے انسیمنیشن سے کاؤنٹ کیے گئے ہیں یہ اگر انسیمنیشن کو کتنے ڈیز ہوئے ہیں مطلب آپ کا جانور کتنے دن کا پریگنٹ ہے تو اس سے بھی آپ اپنے کو ریکارڈ منٹین میں ہیلپ ملے گی اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ڈرائی آف ڈیڈ ہے ڈیز مطلب کہ جب آپ کے جانور کے سات مہینے پورے ہو گئے ہیں تو آپ نے اس کو آخری دو مہینے ڈرائی پیریٹ دینا ہے تو جب آپ کے اس مہینے میں آپ کے دس انیمل ہیں جن کے سات مہینے ہو گئے ہیں پریگنٹسی کے تو وہ جو ہوں گے وہ ہائلائٹ ہو جائیں گے یہاں پہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اب یہ جو جانور ہے ان کو آپ نے نیکسٹ ایک ہفتے کے اندر ڈرائی کرنا ہے یا دو ہفتے تاکہ آپ کا جو آخری دو مہینے کا ڈرائی پیریٹ ہے وہ آ جائے اور آپ کے جو نیکسٹ لیکٹیشن کے لیے آپ کا انیمل جو ہے وہ اچھا پریپیئر ہو جائے اس کے بعد جو لاسٹ تری ویکس کا ٹرانزیشن پیریٹ ہے دو سکسٹی ڈیز پہ چیک لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آخری جو دو ہفتے ہوتے ہیں اس میں آپ انیمل کو کاونگ یونٹ کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو جانور ہے اس کی پارچوریشن ہونی ہے قریب ہی تو آپ ایک تو اس کا خیال زیادہ رکھتے ہیں اس کو فیڈ اچھی دیتے ہیں اس کی کیر اچھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کو کاونگ یونٹ کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں جس سے ڈسٹوکیا وغیرہ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایکسپیکٹڈ کاونگ ڈیٹ یہاں پہ آ رہی ہے آپ کے پاس آپ کو یہاں پہ پتا ہوگا کہ جو آپ کے پرگنٹ جانور ہیں اس کا مطلب کہ یہ ٹو ایٹی ڈیز کا چیک لگا ہوا ہے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ کون سا جانور کس ڈیٹ کو فارچوریشن اس کی ہوگی اس کے بعد ایکچول کارونگ ڈیٹ ہے اب کچھ ویریشن بھی ہوتا ہے اب یہ ٹو ایٹی ڈیز کا چیک ہے تو کچھ انیمل ہوں گے جو آپ کے دو چار دن پہلے کارونگ کر جائیں گے کچھ دو چار دن بعد کریں گے یا کچھ ایکزیکٹ اسی ڈیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایکچول کارونگ ڈیٹ بھی آپ لکھیں گے تاکہ بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ ویریشن کتنا آتا ہے اس کے بعد جو بچہ پیدا ہو گا اس کا آپ سیکس یہاں پہ لکھیں گے اگر وہ میل ہے تو ایم لکھیں گے ایک فی میل ہے تو ایف لکھیں گے اور اس کے بعد جو برت ویٹ اف دھ کاف ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اگر فورٹی کے جی کا ہے تو وہ آپ یہاںไป فورٹی لکھ دیں گے اگر ففٹی کا ہے یا تھرٹی کا ہے تھرٹی فائیب کا ہے جتنے کیجی بھی ہے وہ اس کا ویٹ یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے بعد پارچوریشن کے حوالے سے آپ لکھیں گے کہ وہ ڈسٹوکیا ہوا تھا یا نارمل پارچوریشن ہوئی تھی تو اس سے بھی آپ کے سیمن اور ان چیزوں کا پتہ چلے گا ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسا سیمن استعمال کر رہے ہیں جس سے مانسٹر مطلب کہ زیادہ ویٹ والے بچے پیدا ہوں تو اس سے کیا ہوگا آپ کے ڈسٹوکیا کے کیسز بڑھ جائیں گے تو یہ بھی ایک اچھا مینجمنٹل ٹول ہوگا آپ کے لئے بعد میں آپ کا ریکارڈ آپ کو پتہ ہوگا اس کے بعد کاف لائیو ہے یا ڈیڈ ہے ایٹ ڈا ٹائم آف پارچوریشن وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد کوئی اپنورملٹی ہے کوئی چیز کوئی ایشو ہے تو یہاں ریمارکس کے اندر آپ لکھ دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ویٹ ہے یا کوئی اٹیننٹ ہے جس کی نگرانی میں بچہ دیا ہے جانور میں اس کا نام لکھ دیں گے تاکہ بعد میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس ٹائم آپ کا کون سا بندہ وہاں پہ موجود تھا اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے اس میں ہمارے پاس ہے بلکہ اس میں پہلے جاتے ہیں کہ جی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ آٹو کاؤنٹ ہوگئے ٹوٹل پرگنٹ اینیمل کتنے ہیں ٹوٹل نون پرگنٹ اینیمل کتنے ہیں ملکنگ آپ کے پاس کتنے ہیں ٹوٹل ڈرائی کتنے ہیں یہ سارے چیزیں آپ کو ٹوٹل میل کاف کتنے ہیں فی میل کاف کتنے ہیں یہ آٹومیٹکلی کالکولیٹڈ ہوں گے اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا ایکسپنس ڈیلی ایکسپنس چیٹ ہے یہ آپ کے پاس روزانہ کی بیسز پہ آپ کے جو ونڈا ہے سائلج ہے کوئی منرل استعمال کر رہے ہیں آپ سویا بین یا کچھ اور چیز ڈال رہے ہیں وہ سارے چیزیں یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ آج فار اگزمپل دس بیگ یوز ہوئے ہیں ونڈے کے تو یہاں دس لکھیں گے اس کو پرائیس ہم سیٹ کر دیں گے یہ آٹومیٹکلی ونڈے کی پرائیس جو ہوگی وہ یہاں پہ آتی جائے گی فار اگزمپل یہ انیس ہزار کا ونڈا آج استعمال ہوا ہے اسی طرح سائلج کی پرائیس سویا بین ہے یا کوئی آپ کے پاس منرل ہیں جو آپ کی بندے آپ نے رکھے ہیں ان کی سیلری ڈیلی کی کتنی دے رہے ہیں آپ وہ یہاں پہ لکھیں گے کوئی آپ کی میڈیسن یوز ہوئی ہے تو وہ آپ ویٹنیری ایکسپینسز میں لکھیں گے اس کے علاوہ روزانہ کوئی فارم مینٹیننس کو الیکٹسٹی کوئی اس طرح کے جو چارجز آپ کے خرچے ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو اوورال آپ کو ڈیلی کا یہاں پہ ایکسپینس پتا ہوگا کہ آج آپ کے فارم پہ اتنا ایکسپینس ہوا ہے پھر آپ کا ملک پروڈکشن ہے اگر فار ایکزمپل آپ کی سیون ہنڈر لیٹر یا سات سو ہزار لیٹر جتنی بھی آپ کی ملک پروڈکشن ہے ایک دن کی وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کو ہم سیٹ کر دیں گے آپ کی یونٹ پرائس جو ملک کی آپ کو پر لیٹر مل رہی ہے تو اس میں آپ کو پرائس پتا چل جائے گی کہ آج آپ کا دودھ جو ہے وہ اتنے لیٹر ہوا ہے اتنے ہزار کا اور ایکسپینس اتنا تھا تو ٹوٹل ایک دن کا پروفٹ آپ کا اتنا ہوا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہ تیس دن کا جو پورے ایک مہینے کا یہ بنا ہوا ہے اس میں پھر آٹومیٹیکلی جیسے جیسے روزانہ کا آپ کا یہ بنتا جائے گا پروفٹ ڈیلی بیسز پہ آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیلی کا کتنا پروفٹ ہوا ہے تو اس حساب سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کا مہینے کے جتنے ڈیلی کا یہاں پہ آپ کا ٹوٹل ایک مہینے کا ایکسپینس اور ٹوٹل ایک مہینے کا پروفٹ وہ یہاں پہ آٹومیٹیکلی اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا تو آپ کو مہینے کے انڈ پہ پتا چل جائے گا کہ اس مہینے میں اتنا آپ کا ایکسپینس ہوا ہے دودھ پینے والا ہے تو سیکلنگ وینڈ یہ ساری چیزیں ڈیٹ اف بارت بچے کی اس کا ڈیٹ اف بارت کے ساتھ ایج آٹومیٹیکلی پتا چلتی جائے گی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے پاس جو چھوٹے بچے ہیں وہ کتنی عمر کی ہیں اس کے بعد اس کا بارت ویٹ اور پھر ہر مہینے آپ اس کا باڈی ویٹ نوٹ کریں گے مطلب آپ اس کو دس مہینے پندرہ مہینے جتنے بھی رکھیں گے آپ باڈی ویٹ مہینے کا پتا کریں گے اس کا لکھیں گے یہاں پہ نوٹ کریں گے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی فیڈ کتنی بہتر ہے آپ منیجمنٹ کتنی بہتر کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ جو اس کا کرنٹ ویٹ ہوگا جب بھی آپ شیٹ کھولیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آتا جائے گا اس کے بعد آپ پہ باس فی میل ہیں وہ ہیٹ پہ آئیں گی تو فسٹ ہیٹ کے اوپر جو ویٹ ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے جو بچے ہیں یا جو آپ کی ہیفرز ہیں وہ ایوریج کتنے ویٹ کے اوپر ہیٹ میں آ جاتی ہیں تو اس سے آپ ریکارڈ اچھا منٹین کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ٹاپ پہ ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو آٹومیٹیکلی پتہ چلتا رہے گا کہ سکلنگ کاف کتنے ہیں جو دودھ پینے والے ہیں جو دودھ چھوڑ چکے ہیں وہ ویننگ مطلب کتنے کی ہو گئی ہے اس کے بعد پیوبرٹی مطلب جن نے فسٹ ہیٹ میں آ چکے ہیں وہ کتنے ہیں اور جو کنفارم پریگنٹ ہی فرض ہیں آپ کے پاس وہ کتنی ہیں تو یہ ٹوٹل اوورال کاف کا ریکارڈ آپ اس طرح منٹین کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیلی ملک ریکارڈ ہے کہ ہر ایک ایک انیمل کا ریکارڈ آپ یہاں پہ ملک کا بھی کر سکتے ہیں کہ انیمل آئیڈی ہے اس کا ٹیگ نمبر ہے فسٹ ملکنگ پہ اس نے کتنا دودھ دیا ہے اگر آپ تین ٹائم ملکنگ کرتے ہیں تو ڈیلی کا تین دفعہ اس کا ملک نوٹ کریں گے تو وہ انڈ پہ آپ کو ٹوٹل پتہ چلتا رہے گا کہ آج فلاہ انیمل نے کتنا دودھ دیا ہے اور آپ کو تین ڈیلی کا آپ کو اپنے ملک ریکارڈ کا پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کے ٹوٹل انیمل کی ملک پروڈکشن کتنی ہے صبح کے ٹائم کتنا ملک ہوا ہے فسٹ ملکنگ کا سیکنڈ ملکنگ کا کتنا ہوا ہے تھرڈ کا کتنا ہوا ہے اور ٹوٹل کتنا ہوا تو اس طرح آپ ملک کا ریکارڈ بھی مینٹین کر سکتے ہیں